اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب مزیب ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت یمی مزے کی ونٹر کے حوالے سے ریسیپیز شیئر کر رہی ہوں اور وہ ریسیپیز ہیں سرسو کا ساکھ مکعی کی روٹی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا آپ لوگ بہت یمی ریسیپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یقینات آپ لوگوں کو پسند آئے گی کیونکہ سب ہی کو پسند ہوتا ہے سرسو کا ساکھ مکعی کی روٹی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے اسیپی کی ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے ویڈیو میں آج جو ہم ساکھ بنا رہے ہیں تقریباً چھے کلو ساکھے اور تین کلوز میں پالک ڈے لی ہے اور آدھائی کلوز میں ڈلائے بطوا تو ٹوٹل اس کا وزن ہو گیا ہے نو ساڑھے نو کلو اور آج کی ویڈیو میں بھائی کی گھر میں بنا رہی ہوں کیکہ بھابی کی ساتھ پران بنایا تھا میں نے ساکھ بنانے کا تو میں بھابی مل کے یہ ساکھ بنا رہے ہوں اور ماشاء اللہ سب ہی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ تھوڑا تو بنتا نہیں ہے اور پھر یہ کہ ساکھ تو کتنا دیکھنے میں لگتا ہے جب پکتا ہے تو کتنا سو ہو جاتا ہے تو بھابی کی ساتھ پران بنایا تھے کہ ہم مل کے بنائیں گے اور اچھا زیادہ بنائیں گے تاکہ ایک سے دو دفعہ تو کھائیں بس یہاں پہ ہم لوگ سب ملکے ساکھ توڑ رہے ہیں بھتیجی بھی لگ گئی تھی ساتھ میں بھاپی دی میں تھی تقریبا ہم لوگوں کو ساکھ پورا ساکھ بالک سب کچھ توڑنے میں دو سے دھائی گھنٹے لگ گئے تھے یہ کہ دو چار لوگ ہوتے ہیں تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے اکیلا بندہ تھک بھی جاتا ہے بھاپی بھول بھی اُلگتی ہے اکیلے کام کرتے ہیں بھولیسٹی ہوتی ہے یہ دین چار لوگ ہوتے ہیں باتی بھی چل رہی ہوتی ہیں ہم لوگیا بس میں بھائی اور یہ بھی سامنے بیٹھے تھے باتیں ہو رہی تھی تو یہ کہ آرام سے کام ہو گیا تھا ساکھ اس طرح توڑتا ہے کہ پتے پتے اس کے توڑ لیتے ہیں اور جو اس کے ڈنٹل ملائم ہوتے ہیں ان ڈنٹل کو بھی ہم توڑ لیتے ہیں اور اس کو چھیلتے ہیں ڈنٹل کو دیکھیں اس طرح چھیل کے ڈالتے ہیں اس کا چھلکہ اتار دیں اگر اس کا چھلکہ نہ اتار ہے تو بھی یہ موہ میں آتا ہے اس طرح اس کے سارے چھلکے اتار لیتے ہیں ڈنٹل کے جو ملائم ہوتے ہیں اب لوگوں کو کافی ٹائم لگ گیا تھا تقریباً ایک بجے ہم لے کے پہنچ گئے تھے بھائی کی گھر ساتھ اور اس تیار جب ہوا تھا تو ہم لوں نے کھانا لگایا تھا ساڑھے نو پونے دس پہ شام کے وقت وہاں پہ یہ کارٹن کینڈ والا آ گیا تھا تو بھائی کو بھی پس آنے بچوں کو بھی پس آنے تو بھائی نے پھر سب کیلئے کارٹن کینڈ مانگوالی تھی تو بس تھوڑی سے مستیاں ہو گئی تھی کیونکہ تھک گئے تھے بیٹے بیٹے توڑتے ہوئے تو سب اڑ گئے تھے ہم لوں کی جانے میں بہت خوش ہوتے ہیں بچے تو خوش تھے کہ پپو ہی پر ہی کھانا بھی ہی کھائیں گی یہ دیکھیں کارٹن کینڈ کس طرح بنتی ہے اوپر ہم ٹیریس میں کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے باتی جی میرے ساتھ کھڑی بھی تھی تو ہم لگے ہی دیکھے تھے کہ کتنے وزی سی کارٹن کینڈی بن رہی تھے ساک پالک تو ٹوڑ گیا تھا سارا پھر کارٹن کینڈ کھانے کے بعد اصر کی نماز پڑھ گئے پھر ہم دوبارہ بیٹھ گئے تو پھر باتوا رہ گیا تھا تو باتوا کو توڑ گیا پھر ہم آکر تھی کچن میں ساک کی دولائی کا کام شروع ہو گیا تھا پاپی ٹائم لگ گیا تھا دھونے میں کیونکہ ساک میں مٹی بھی کتنی ہوتی ہے آدھا مہنے دھولیا تھا پھر آدھا بھا بھی نہیں دھولیا تھا پھر میں کھڑیوں گئی تھی کٹنگ کرنے کے لیے ساک کی ملانے ساکتے ہیں بہت باریک تو نہیں بس رفلی کٹنگ کرتے ہیں اس کی کیونکہ سکت گھوٹنا ہوتا ہے گھوٹ گھوٹ کی پکتا ہے پورا تو بس دھول کے پھر کٹنے پھر ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا ساری محنت کاٹنے میں تھونے میں اور اس کو توڑنے میں ہے گھوٹائی تو ہوتی ہے لیکن زیادہ جو ٹائم لگا تھا ہمیں توڑنے میں اور دھونے میں اور کٹنگ کرنے میں لگا تھا موسیقی 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 اتنا ٹائم لگ گیا تھا ہم لوگ کیٹنگ کرتے ہیں کتنی مہنہ تھے اور کھانے میں فتا فت کھا پی کے فارغ ہو جائیں گے اور کہتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو بنانے میں بڑی محنت ہے ظاہر اتنا مزے کا لگتا ہے یہ پسند بھی سب کو ہے تو کبھی کبھی اس طرح مل کے محنت کر لیتے ہیں اور پھر یہ اسنا زیادہ بھی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب اتنی محنت کر رہے ہیں تو اتنا تو بنائیں نا کہ ایک سے دو بار کھا لیں یہ اس کے جو ڈنٹل ہم نے چھیل کے رکھے تو اس کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا تھا یہ وہ سارا مسالہ جو اس میں گیا تھا آدھا پاؤ ہرا لسن ہے آدھا پاؤ ہری برچیں چھوٹی والی اور آدھا پاؤ ہمارا دیسی لسن تھا اس میں اور آدھا پاؤ ہم نے ادھرگ لی تھی تھی ساری چیزیں دھو کے کھاٹ گی لی تھی اب یہ بھی ساگ میں ہی جائیں گی بوائل ہوتے ہاں اور ساگ ہم دھوتے جا رہے تھے اور پتیلے میں ڈالتے جا رہے تھے تاکہ پکتا رہے تھے پتیلے میں جگہ بنتی رہے اب سارا ساگ دھول گیا تھا جھولائی دھر رہے تھے ہم پہلا اس کی ساگ کی اور ساتھیں پتیلے بھی رکھتی تھے اس میں ڈالتے جا رہے تھے تاکہ وہ سوفٹ ہو کر پتیلے میں جگہ بنتی رہے ہی دنڈل بھی دیکھیں اس میں ڈال دیئے سارے اب یہ ساری ایک ساتھ اس کی گھوٹائی ہوگی ابھی بدپاہ رہ گیا ہے ابھی وہ دھول رہا ہے تو وہ بھی پھر اس میں ڈال دیں گے ہاری میٹسے اور لسن بھی اس میں چلا گیا ہے ہارا لسن ہاری میٹس دیسی لسن اور درہ کی ساری چیزیں بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اتنی پھیلان ہو گئی تھی کچن کے سارے چھنے تھال ہی نکل آئی تھی دھو کے بھی رکھنا پھر کاٹ کے بھی رکھنا تو کتنا پھیل گیا تھا اللہ بس کو ہم نے پورا ڈھکا نہیں تھا ہاتھا ڈھک کے پکنے دیا تھا یہ دیکھیں تو کتنا پانی نکل آئی اور ساتھ ساتھ اس کے اندر نا ہم لکڑی کا چمچہ بھی چلاتے جا رہے تھے اور یہ گھٹنی ہوتی ہے وہ بھی اس میں ہم چلاتے جا رہے تھے کیونکہ اچھی طرح سے گھوٹنا تھا پتھوہ بھی دھول گیا اب پتھوہ بھی اس میں چلا جائے گا اب ساری چیزیں چلی گئیں اب بس اس کو پکنا ہے اور اس کو گھوٹنا ہے پوری ریسیپی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاتی جا رہی ہوں جن بہنوں کو نہیں آتا تو وہ یہ ریسیپی فالو کر سکتی ہیں بنا سکتی ہیں بہت مزے کا بنا تھا اس کو بوائل ہونے میں اور گھوٹائی میں دو سے دھائی گھنٹے لگے تھے موسیقی جت تک سواگ بوائل ہو رہا ہے اور اس کی گھوٹائی ہو رہی ہے تو ہم لگ دیتے ہیں مکئی کا آٹا گون کے سیمپل پانی سے جیسے ہم گھون کا آٹا گونتے ہیں اپنا سیمپل روٹیوں کا برکل اس کی طرح یہ آٹا گوندائے کوئی اس میں گرم پانی یوز نہیں کرا گوندنے میں اور کوئی آئل نہیں ڈالا سیمپل اس میں نمک ڈال کے اور ہم نے آٹا گوندائے تو بس پانی ہی کہ اس آگ کم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم نہیں ڈالنا اور تھوڑا سکھ 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 ہوتنا ہے یہ آٹا موسیقی موسیقی آٹا کے گوندکے ہم نے ایک ہنٹے کے لیے رکھ دیا تھا کہ ایک ہنٹے کو اچھا ریسٹ ہو جائے گا اس کو پھول جائے گا آٹا بہاری فریش میں نہیں رکھا تھا بہاری گوندکے رکھ دیا تھے موسیقی ٹھندہ ہے اب تو آٹا خراب نہیں ہوتا ایک ہنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ہم لوگے تہاں دکھے تھے بھابی نے میں نے بھتیجی نے میئے اور پھر بھتیجہ بھی آگیا اس نے بھٹائی کری اچھا کھڑیا تھا سب کی ہاتھ لگے مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا اس کا کھڑیا تھا سب کی ہاتھ لگے مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا تقریباً اس میں آدھا پاو کے قریب مکعی کا آٹا اس نے وزن میں آدھا پاو مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا ہم ڈالتے رہیں گے اور اس کو کھوڑھتے رہیں گے ممید مدار 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 اصل شکل ساکھ کی نا مکے کی آٹھا ڈلنے کے بعد آتی ہے بکل سموز سا چکنا سالیس والا جو کرتا ہے وہ آٹھا ڈلنے کے بعد آتا ہے اب دیکھیں آپ ساکھ کی شکل کیسی ہے آٹھا ڈلنے کے بعد بھی تقریبا ایک گھنٹ ہم نے پکایا تھا ساکھ اس اندازی سے ڈالنا ہے ہم نے آٹھا کے جب ساکھ تیار ہونے میں ایک گھنٹہ رہ جائے تو پھر اس میں آپ آٹھا ڈال دیں اور آٹھا ڈالنے کے بعد بھی اس کے مستقل ہوتائی کر دی رہے تو پھر یہ کہ تیار ہونے گا ایک گھنٹے بعد کیونکہ آٹھے کو بھی تو پکنا ہے اس کے اندر اس لئے ایک گھنٹے تک پکانے کے آٹھا اچھی طرح ساکھ کے ساتھ پک جائے ساکھ کی گھوٹ آئی بھی چل لیتی آپ یہاں پہ ہم رکھ دیں گے ہنٹی میں تیل کرم ہونے اس میں سرسو کا تیل کا بھگاڑ لگے گا یہ سرسو کا تیل کرم ہونے رکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے موسیقی 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 آٹر ڈالنے کے بعد پھر اس کا نمک چیک کر رہے تھے کہ نمک صحیح ہے کہ نہیں ایک دم نمک ہم نے پھرکے نہیں ڈال دینا ہے شروع میں تو ساک بہت زیادہ ہوتا لیکن جب پوری گھٹائی ہونے کے بعد ساک کم ہو جاتا ہے اس ٹائم آپ پھر نمک ڈال کے چکلنے کے نمک صحیح ہے یہ دیکھیں کتنا اچھی شکل آگی ساتھ کی بھلکل چکنا ہوگی تھا لے اس والا یہاں میں نے بکھار تیار کر لیا تھا یہ لسن میں نے لیا تھا دو گھٹان لسن کے لی تھی پوری چھیل لیتی اس کو اور اس کو بھول کر کے کٹ لیا سلائس میں اور ادریک بھی اسی طرح دو انچ کا تکڑا لیا تھا بڑا اور اس کو بھی اس طرح بھاری کٹ لیا تھا اوائل بھی گرم ہو رہا ہے ساکھ میں تقریبا تیار ہو گیا گھٹ کے اور بھگھار بھی تیار یہاں پر بھتیج اپنی پڑھائی میں مصروف تھا ماشاءاللہ بھتیجہ میرا سی اے کر رہا ہے تو وہ بھی پڑھائی میں بیزی تو بیچ بھی میں آوازیں لگا تھا کہ آپ لوگ کا فارق ہوں گے کپ بیٹ کے بعدیں کر لیں اوائل گرم ہو گئے اچھی طرح آپ اس میں مڈال دیں گے بھگھار بعض لوگ اسلیگی کا بھی لگاتنے ہیں اسلیگی کا بھی لگا سکنے ہیں اور ہم لوگوں نے سستوں کے دل کا لگایا تھا اور جس نے اسلیگی کھانا تھا وہ پلیٹ میں ڈال کے کھا رہا تھا اور جب نے ڈاؤنگ اسلف کیا تھا تو اوپر سے اسلیگی ڈال کے ساتھ کیا تھا موسیقی لسنگا بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا جلانا نہیں ہے ہلکا سا کلر دینا ہے اس کے بعد پلیٹ میں ڈال دیں گے ساکھ موسیقی 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 مکہی کی روٹی بنانا یا باجرے کی روٹی بنانا تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ ہے مکہی کی روٹی میں نے طویبی بھی سینکی تھی میں نے کہا آپ کو دونوں طرح سے بتا دوں طویبی بھی سینکی تھی کپڑے کے ساتھ اور میں نے چولے پی بھی سینکی بنایا دونوں طریقے سے بہت اچھی بنیتے ہیں جو چولے پی نہیں سیکھنے تھے وہ طویبی سینکلیں دونوں طرف سے طویبی سیکھ گئی تھی آرام سے اور چولے پی سیکھ گئی تھی اور دونوں ہی طرح سے اچھی سیکھی تھی مزیدار کوئی کچھی نہیں تھی کچھ نہیں تھا بہت اچھی بہت اچھا ٹیس رہا تھا مکہی کرس میں ساتھ بھی ہمارا دم پر تقریباً ہو گیا تھا موسیقی 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 کافی ٹائم ہو گئے فبی کو بہت بھوگ لگی ہوئی تھی بس پھر ہم نے روٹیاں دیا کرنے کا کھانا لگا دیا تھا بس اپنے ملکے کھانا کھایا بہت پسند آیا ساگ بھی روٹی بھی یہ دیکھیں پگھار کے بعد ساگ کی لوگ تھوڑا سپی اصلی کی ڈال دیا تھا اور یہ ساتھ میں رکھیں مگئی کی روٹیاں اصلی کی لگی ہوئی سب روٹیاں پر اصلی کی لگا دیا تھا مگئی کی روٹی پر کھانے سے فارغ ہو گئے پھر ہم لوگ نے کچن میں چن سا میٹ لیا تھا بھابی نے پورا کچن سا میرا تھوڑے سے برطن میں نے بھی دھولوا لیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے پھر رات میں بھائی نے پھر سپ کیلئے ممپلی منگوالی تھی کچھ جگ ممپلی تو رات میں پھر سب چیزوں کا دور چلا پھر باتی بھی ہوئی اچھا ٹائم گزر گیا بہت ہی مزہ آیا اور اچھا لگا تھک تو گئے تھے لیکن واقعی تھکن اپنی جگہ تھی لیکن جو ہم لوگ نے انجوائے کیا نا ٹائم پورا ہوت اچھا مزرا ٹائم میں بھائی کیا رک گئی تھی یہ تو چلے گئے تھے واپس یہ تو کہہ نہیں تھے تو میں رک گئی تھی تو بچے پوش ہو گئے تھے یہ نیکس ڈے کا ہے بھابی ناشتہ بنا رہی تھی تو میں بھی کھڑی جاؤ گئی تھی ساتھی مزے کے اندر کڑکڑک وائٹ آٹے کے پرانتھے بنایا تھے ٹائم ایسا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا آج کی میری ریسیپی سرسوکر ساغ اور مکعی کے آٹے کی روٹی آپ لوگ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیو دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اب دے مجھے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھے گا اور اپنے بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی